بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسائل زندگی میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے آج ہمارے سٹوڈوں میمانے حجبت الاسلام جناہ مولانا فیضان حیدر صاحب جوادی ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور بغیر کسی تاخیر کے اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں آغاز سلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ انشاءاللہ مزاج بخیر الحمدلہ ایک عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اللہ عزیز ہوتی رہے گی اب انشاءاللہ انشاءاللہ اجازت ہے تو شروع کرتے ہوگا آئیے دیکھتے ہیں سوال کہاں سے سلام علیکم ہم سیدہ بول ہیں آج ہمارے ایک سوال نہیں ایک التجہ ہے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کیونکہ مومن کا ہتھیار دعا اور بھوکا ہے اور ہم دن چینل کو بہت اچھی طریقے سے عزمات چکے ہیں بس مولا امام زمانہ کتنی بھی ممبرز ہیں آن سکرین اور آف سکرین ان کی تمام دلی تمناوں کو پورا کرے دنیا اور آخرت کی ہماری التجہ یہ ہے کہ آپ لوگ سب مل کے ہمارے لئے دعا کر دیجئے ہم یوپی کے اس شہر میں رہتے ہیں یہاں تھوڑی سی جہالت کی وجہ سے بہت زیادہ فیلنگ آ گئی ہے اور ہم لوگوں کو مکان میں مل رہا رینگ پہ جب ہمارا نام سنتے ہیں لوگ تو نہیں دیتے ہیں اور دوسری بات ہے کہ ہمارے شوہر کے روزگار میں بہت زیادہ رکاوٹیں آ رہی ہیں اور ایک پروجیکٹ ان کو ملنے والا ہے تھوڑا دور پہ اور وہاں سے عزیز و اقارب بھی قریب رہیں گے اور درگاہ امام بارے اور کربلا وغیرہ بھی قریب رہے گی تو ہماری بہت دلی تمنا ہے شہزادی سمجھ بہت انتجا ہے کہ وہ پروجیکٹ ان کا مل جائے تاکہ ہمارا مذہب بھی بچا رہا ہے ہماری دلی تمنایں بھی پیری ہیں آپ لوگ ہمارے لئے پلیز پلیز دعا کریے کہ ہمارے شوہر کو وہاں پروجیکٹ مل جائے اور ہمارے پاس کچھ نئی سوائے دعاوں کے ہم آپ لوگوں کے لئے بہت دعا کر رہے ہیں اور کرتے ہیں ہمارے بہت سارے مسئلے دعاوں سے یہ حل ہوئے کیونکہ ہم نماز شب بھی پڑھتے ہیں ہمارے شوہر جعفر تیار علیہ السلام کی نماز بھی پڑھتے ہیں روزگار کے لئے سورہ واقعہ بھی پڑھتے ہیں صدقہ بھی نکالتے ہیں جتنا پوسیبل ہے جتنا بھی بتایا جائے سب کرتے ہیں اس کے مطلب کہ ہمیں آپ لوگوں کی دعاوں کی ضرورت ہے اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ صرف ہمارا عمل کافی نہیں مومنین کی دعایں جب ہمارے لگیں گے سب انشاءاللہ ہمارا تعم بنے گا اور ہمیں پوری امید ہے کہ آپ لوگ ضرور دل سے ہمارے لئے دعا کریں گے اس دخواہ رہنے سے ہمارا تھوڑا سا ہمیں مکان بھی مل جائے گا اور مولا سے یہ بھی دعا کریے گا ابھی تو ہمیں قرائے کا مکان ملے اور آگے چل کے انشاءاللہ ہمارا اپنا ذاتی مکان ہو جائے اور ہم بس کیا بتائیں کچھ لوگوں نے بہت ملک کا محول ہمارے کا خراب کر دیا اتنا اچھا ہمارے ہیں تھا لیکن بہت طویل سوال ہماری بہن کا لیکن پریشان ہے ہماری بہن مختصر یہ کہ ان کے حق میں ہم سب دعا کریں اور ناظرین سے بھی گزارش کریں کہ دعا کریں ان کو کوئی حل بتا دیجئے جیسا کہ انہوں نے خود بتایا کہ خود کافی متدینہ خاتون ہیں مومنہ ہیں اور تمام آمالہ اور دعائیں مناجات سب انجام دیتی ہیں یہ بھی اور ان کے شوہر بھی تو بس ہم بھی ہیں ان کے حق میں بھی اور جو مومنین آج کے زمانے میں جو ریسیشن چل رہا ہے لوگ پریشان ہیں اور دیگار حق محمد و آل محمد ان تمام مومنین و مومنان بالخصوص یہ ہماری فہر مومنات ان کا یہ میسج ہے ان کے تمام مشکلات کو بارے الہا حل فرمائیں ناظرین اکرام سے بھی گزارش ہے کہ آپ خاص طور سے اس بہن کے لیے اور تمام مومن و مومنات کے لیے دعا فرمائیں آئیے اسے کے ساتھ اگلے سوال کے طرح بڑھتے ہیں السلام علیکم میں عبدالرحیم صاحب ناکپور شدی سے بول رہا ہوں میرے اہلیہ ہیں ان کے جو بھائی ہیں ان کے بہن ہیں ان کو بہت جلوم کرتے ہیں اپنا اسلام کی حساب سے ہو یا اپنا سیاہ برادری کی حساب سے ہو یہ کوئی طریقہ ہے جہاں اپنا بہین اور بہین جماعی کا سنگ سڑنا ان سے اپنا ایٹی ایم پہ لے لینا ان کا پورا پرپاٹی کے پیپر ہر اپنے کے لیے کرشاد دینا اس چیز کے لئے ہم بہت کرشان ہیں ایک مولانا صحابے جس سے ان کا جھگرا کرے گئے لاک باک کالاک کے کغار پر لاکے کھارا کر دیئے اوپر سے دوسرا بہین کا بھی گھر توڑنے کے ان لوگ ریڈی ہو گیا ہے یا کن سا اسلام دھرم میں ہے یہ بھائی ہوگے بہینوں کے گھر کو توڑنا اور ان لوگ کو سکون سے سانتی سے جینے والا فیملیوں کو کرچر کر دیئے یہ سوال ہے دکھ بڑا جندگی ہے کسی کو بول نہیں پاتا ہو تو میں اس پرگرام پر اس لئے سوال کر رہا ہوں جس اسلام کے راہ کے حصے ہمیں مسئلہ مسئل کے مادنوں سے یہ جواب دیا جائے کسی غیر پہ یہاں تک کہ جیسے علماء اکرام فرماتے ہیں ہماری شجیعت کہتی ہے کہ جانوروں پہ بھی ظلم نہیں کیا جا سکتا چھے جائے کہ اپنے حقیقی بہن بھائیوں پہ ظلم کیا جائے اور وہ بھی کوئی ایسا شخص بیچ میں پڑے جو کہ اپنے آپ کو عالم دین بھی کہتا ہو اور اس طرح سے ظلم کا ساتھ دے تو کہاں تک سہیے دیکھئے جب بہن کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ دوسرے گھر میں چلی جاتی ہے تو اب اس کی تمام تر ذمہ داری اس کے شوہر کی ہوتی ہے اب اگر کسی وجہ سے ان کا بھائی ان کو پریشان کر رہا ہے تو اس کو کوئی حق نہیں ہے دوسری بات یہاں تک کی ہے ظاہران اکثر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہاں پہ عرص کا کچھ معاملہ ہے تو ہر انسان کو یہ پتا ہے کہ عرص جو ہے جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو جو بچتا ہے اس میں بہنوں کا بھی حق ہوتا ہے اور بھائیوں کا بھی حق ہوتا ہے تو اگر کوئی انسان دوسرے انسان کا حق ہڑپ لے تو ظاہر سی بات ہے وہ غصبی ہے اب اس میں عالم ہو غیر عالم ہو نورمن انسان ہو کوئی بھی ہو اس کو اجازت نہیں ہے اور اگر کوئی جانکار آدمی ہے اسے حکم الہی پتا ہے کہ یہ مال میری بہن کا ہے کسی دوسرے شخص کا ہے اور جانبوچ کے عرص پر قبضہ کر لے تو پہلی بات یہ کہ وہ قابض ہے قبضہ کرنے والا ہے دوسری بات یہ غصب ہے اگر مثال اگر زمین کا غصب کر لے تو نہ اس کی نماز صحیح ہے نہ دوسری کوئی عبادت صحیح ہے شریعت کی نگاہ میں سب برابر ہے اس میں عالم و جاہل کا کوئی سوال نہیں ہے اور شاید کہیں نہ کہیں عالم کے لیے ہو سکتا ہے کہ گناہ زیادہ ہو کیونکہ وہ جاننے والا ہے وہ جانکار آدمی ہے بہت بہت شکریہ آگا آپ کا کیا سوال ہے بخدمت آلی جناب مولانگا صاحب و بھائی جعوی صاحب اسلام علیکم میں اوکلا نیدیلی سے سید حسن رہی نقوی آپ کی خدمت آلی میں آج کر رہا ہوں جنابی آلی جو جس کا دنی میں میرے سوال کا جواب نہ مکمل رہ گیا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید میرے سوال آپ تک مکمل طور پر پہنچ ہی نہیں پایا تھا جس کی وجہ سے میں اس جواب سے پچھنا رہ گیا تھا جواب مجھے آدھا مل پایا تھا مہترم جناب میرا سوال یہ ہے کہ سغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصطلیل میں اپنے چتہ رات بھائی مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام ابن حضرت آبوت علی علیہ السلام کو حضرت ام نے اپنا جانکین مقرر کرتے ہوئے سوال کا اعلان کرتے ہوئے امامت کو حوالے کرتے ہوئے مکمل چیار سپورٹ کر دیا یہ تو رسول اکرم کا طریق ہے حضرت علی کو منتخب ایک عزیر انداز کر کے امامت کی ذنہ گاری سپورٹ شیف مگر میرا افسی سوال یہ ہے حضرت علی علیہ السلام بعد بخیر اماموں کا انتخاب کون اور کسی کرتا تھا اور یہ بھی بتائیے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام ابن حضرت علی علیہ السلام جب مدینے سے کربلا حف مکان وادے یعنی کلğ Water ساتھیوں کے X spirits تہو تہو اُس وقت سربلہ میں تین امام مضید تھے حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت امام جہنواز دین علیہ السلام میں نے بہت غور سے جب ان کا سوال سنا تو انہوں نے اس بات کی طرف جیسا کہ آپ نے کہا کہ اللہ کے حکم سے اس لفظ کو چھوڑ کے بظاہر ایسا محسوس ہوا رہا تھا ہے پیغمبر نے اپنے بعد وصی بنائے نہیں پیغمبر نے جیسا کہ آپ نے کہا اللہ کے حکم سے بنایا تو اب جب اللہ کے حکم سے پیغمبر نے اپنے بعد وصی بنائے مولا کائنات کو بنایا تو اسی کے بعد خود پیغمبر نے اپنے بعد آنے والے بارہ اماموں کے نام اور ان کی کنیت کو بیان کیا اب یہ امامت کیسے کیسے آگے بڑی ہے وہ سب اللہ کے حکم سے آگے بڑی ہے ایسا نہیں ہے کہ جو بڑا ہو تو اس کو بنا دیا کوئی چھوٹا ہے تو اس کو بنا دیا نہیں ایسے امام جعفر صادق کے جناب اسماعیل بڑے تھے امام موسیٰ کاظم چھوٹے تھے تو وہاں پہ بڑے بیٹے کو امامت نہیں ملی تو اس نے بیٹے کو امامت ملی اسی طریقے سے آگے اگر آپ بڑھیں گے جیسے کہ دسویں امام کے بیٹے جناب سید محمد وہ بڑے بیٹے تھے ان کو امامت نہیں ملی اسی طریقے سے بڑا ہونا قید نہیں ہے بلکہ حکم الہی ہے جس کو امامت ملنی چاہیے یہی مسئلہ جو ہے اگر یہ صرف سمجھ لیں کہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ مجھے یہ بیٹا پسند ہے لہذا اس کو امامت ملنی چاہیے اللہ نے اماموں کے سلسلے کو بھی تائے کر دیا ہے کہ کس کو امامت ملنی چاہیے اور اس کا اعلان خود ختمی مرتبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر کے گئے ہیں تو کسی کے اختیار میں نہیں ہے اللہ نے بیان کر دیا ہے اور آخری وقت میں جس طریقے سے انبیاء کا سلسلہ رہا کہ اپنے بعد والے امام کو معین کرتے گئے اس علم کو منتقل کر دیتے تھے اسی طریقے سے امامت کے سلسلے میں بھی معین کرتے تھے اور اس علم امامت کو اگلے امام کی طرف انتقل کر دیا جاتا تھا یہ دو منٹ میں آپ اپنا سوال مختصر کر کے مکمل طور سے ہم تک پہنچا دیجئے چاہے آڈیو کے ذریعے ہو ٹیلی فون کے ذریعے ہو یا ای میل کے ذریعے ہو واتس اپ کے ذریعے ہو جس طرح سے بھی آپ اس کو جو ہے دو منٹ کے وقتے میں مختصر کر کے سوال کیجئے تاکہ سوال ہم تک صحیح طور سے پہنچ سکے آپ کا سوال بیچ میں کٹ گیا آئندہ آپ اس سوال کو پھر سے مختصرن بیان کیجئے انشاءاللہ اس کا جواب ضرور دیا جائے گا آپ کا بہت بہت شکریہ اگلے سوال کے طرف بڑھتے ہیں میرے سلام حرض ہے قبول فرمائیں سرائے مربانی مجھے یہ بتائے کہ امام حسن مصروع علیہ السلام کے بعد ان کی خود کی حال میں جیسے حضرت پاسم علیہ السلام وغیرہ کو امام کیوں نہیں بنایا گیا جب سے شہادت حضرت امام حسین امام حضرت امام حسین علیہ السلام وغیرہ امام محمد فاقر علیہ السلام جن کی عمر پانچ سال پتائی جاتی ہے حضرت امام حسن مصروع کے بعد ان کے خانوادے کو امامت سے کیوں محروم رسا جیسا قرائے مربانی میرے سوال کا جواب دینے کی شہمت فرمائیں والسلام سید احمد رہی نقوی اوکلا نہیں دیں مجھے یہاں پہ ایک چیز محسوس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ انہوں نے میدان کربلا کی طرف بھی اشارہ کیا کہ وہاں پہ تین امام بروی ایک وقت جمع تھے تو بظاہر امام باقر کی عمر کم تھی تو ان کو امامت مل گئی ہے جناب اقا سنگھ کے عمر زیادہ تھی ان کو امامت نہیں ملی ہے اگر ایسے دیکھنا ہے تو پھر آپ جناب پیغمبر کے دور میں دیکھئے کہ امام حسین پیدا ہوئے تو امام تھے ابھی رسالت باقی ہے ابھی ولایت کا اعلان نہیں ہوا ہے تو بھی اگر آپ یہ دیکھیں تو پھر ان کی کیلکولیشن کے حساب سے یہ بھی غلط ہونا چاہیے جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ امامت کا مسئلہ یہ ہے کہ امامت منسوس ملن اللہ ہے اللہ کی طرف سے تائین شدہ ہے کس کو بننا ہے کتنا بننا ہے کب بننا ہے یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے تائین شدہ ہیں ایک بات آپ ایج نہ دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ جس دن جو امام دنیا سے جانے والا ہے اسی دن وہ صاحب فرزند نہیں ہوگا تو اس کیاں صاحب فرزند ہوگا جب وہ فرزند بڑا ہو جائے گا تب جب اس دنیا سے جائے گا تو اگلے والے کو امام بنا کے جائے گا تو آپ عمر کو نہ دیکھئے کیونکہ امام حسین کے دور میں امام باقر تھے لیکن وہ امام نہیں تھے محصوم تھے سب کچھ تھے ان کے اندر وہ تمام کمالات پائے جاتے ہیں تو ایک امام کے اندر پائے جاتے ہیں لیکن اس وقت کے امام نہیں یہاں تک کہ امام حسین اور امام حسین بے ایک وقت تھے شاید ایک سال سے بھی کم کی چھوٹائی بڑائی ہے دونوں اماموں کے درمیان میں لیکن جب تک امام حسین امام تھے تب تک امام حسین امام نہیں تھے منصب امامت پر نہیں تھے مہت برشکریہ اگلا سوال لیتے ہیں جو مجھے سوال سمجھ میں آیا ہمارے یہاں جمعہ کا دن بہت ہی مبارک مانا جاتا ہے اس دن دعا کریں اور یہ سید الایام ہے شب کے لحاظ سے شب ہے جمعہ یہ وہ دن ہے جس دن انسانوں کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں اپنے حساب سے جو وہ مانگنا چاہتا ہے اپنی مسلحت کو مند نظر رکھتے ہوئے دیکھے کہ اس کو لیے کیا چیز مفید ہے کیا چیز مفید نہیں ہے اس کے بعد وہ دعا کرے انشاءاللہ پر ایسا تو کسی دن بھی دعا کر لے جب مانگے گا خدا نے قرآن میں کھلا ہوا اعلان ہے بہت بہت شکریہ اگلا سوال امہ سید سلطان علیہ بول رہا ہوں مانچرپ ہونے سے میرا سوال یہ ہے خونس کے سلسلے میں میرا سوال ہے خونس ہر انسان پر وات لیکن کچھ تیسا وقت آتا ہے کہ سال میں خونس نکالنا ضروری ہے میری خونس کی تاریخ آگئی ہے اس تاریخ تو میرے پاس کچھ پیسے ہے لیکن کرزہ اس سے کئی گناہ زیادہ ہے یہ پیسے اگر میں اس کے پاس ہوں تو میرے پاس کچھ بھی نہیں رہے اس طرح کہ اگر حالات ہے اور یہ پیسے میں اگر دے دوں تو میرا آگے کا کچھ چلنے والا نہیں ہے اس حالات میں میں نے خونس کس طرح سے نکلنا چاہیے مسلام علیہ وسلم خونس کی تاریخ آ رہی ہے لیکن قرضہ بھی ہے اگر یہ خونس ادا کر دیتے ہیں تو ان کو تکلیف ہو جائے گی اور آگے جو ہے ان کو گھر چلانا مشکل ہو جائے گا پھر کس طرح سے خونس ادا کرے ہیں دیکھیں جو آج کا دور ہے اس میں آپ کو تقریباً سکسٹی تو سیونٹی پرسنٹ لوگ وہ ملیں گے جو لون میں دبے ہوئے ہیں مقروض ہیں اب سوال جو ہے خونس کو ادا کرنے کا خونس اس مال پر ادا کیا جائے گا جو آپ کی خونس کی تاریخ پر آپ کے اختیار میں ہو اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس مال کو دے دیں واپس تاکہ کچھ قرقست ادا ہو جائے تو وہ آپ کا ایکسپنسز بھی چلا جائے گا آپ کو اس پر خونس نہیں لگے گا لیکن جو بھی پیسہ بچے گا کیونکہ اگر ہم قرض لے لیں تو ایک طریقے سے آپ جو ہے خونس ایگزمٹ ہو جائیں گے جو اگر یہ دیکھا جائے تو آپ سے اچھا طریقہ خونس بچانے کا یہ ہے کہ ہم قرض لے لیں تاکہ بات میں کہیں کہ ہمارے پس قرض ہی اتنا زیادہ ہے کہ وہ ادا ہی نہیں ہو سکتا ہمارے خونس کی رقم سے زیادہ ہے تو اس سے مطلب نہیں ہے کہ آپ مقروض ہیں یا نہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اس دن جس دن آپ کے خونس نکلنا ہے اس دن آپ کے ہاتھ میں کتنی رقم ہے جتنی بھی رقم ہوگی اس کا ون فیفت آپ کو رائے خدا میں دینا ہے بہت پر شکریہ اگلا سوال لیتے ہیں میرے کو یہ پوچھنا تھا کہ یہ صدقہ لکھا لکھا لکھتے ہیں تو وہ یہ کوڑی جو مانگنے والے آتے ہیں تو ان کو دے سکتے ہیں کہ نہیں جو گریب لوگ ہیں وہ تو بیچارے مانگتے ہیں ان کے ہاتھ پیر میں تکلیف رہتی ہے تو مانگتے ہیں تو ان کو صدقہ دے سکتے ہیں نہیں یہی سوال پوچھنا تھا مجھے اس کے بارے میں بتا دیجئے پہلے تو میں یہ ارز کر دوں شاید آپ نئی جڑی ہوئی ہیں کہ اور تمام ناظرین سے جو ہم تک اب پہنچے ہیں کہ جب آپ کا ٹیلی فن لگ جائے آپ ٹی وی سیٹ کو میوٹ کر دیں اور پیچھے کے ڈسٹربنس کو ختم کرنے کی کوشش کریں تاکہ ایک آواز آیا مجھے ایسا لگا ہے تین چار لوگ سوال کر رہے ہیں بہرحال آخر میں آپ کا سوال سمجھ میں آیا اور وہ یہ کہ جو ہم صدقہ روز نکالتے ہیں یا ہم جو دروازے پہ آنے والے مانگنے والے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو دے سکتے ہیں جی ان کو بھی دیا جا سکتا ہے بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں غسلے مسے مییت کا تیمم اگر پانی دستیاب نہ ہو یا مشکل ہو یا مزر ہو یا حالات ایسے نہیں ہو تو اگر واجب ہو جائے اس طرح سے کس طرح کرنا چاہیے تیمم کی ضرورت پڑتی ہے جب آپ غسل نہیں کر سکتے کسی بھی وجہ سے وقت کم ہو گیا ہے اتنا تنگ ہو گیا ہے کہ وقت نہیں ہے کہ آپ غسل کر کے مثال کے طور پر اس واجب کو انجام دے سکے اس وقت آپ کو تیمم کرنا تیمم کا طریقہ مطلقہ طور پر ایک ہی ہے اسی طریقے سے غسل کا بھی ایک ہی ہے کہ پہلے سر و گردن کو دولیں پھر دائنے حصے کو اور پھر بائے حصے کو تیمم کا بھی طریقہ یہ ہے کہ پہلے ایک بار خاک پر یا اس چیز پر جس پر تیمم صحیح ہے میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں سے کہوں کہ وہ جا کر توضیل مسائل دیکھنے کی زہمت کریں توضیل مسائل کا گھر میں ہونا بہت ضروری ہے گھر میں ہو چاہینا ہو کم سے کب موبائل میں ہو کہ آپ یہ کہیں کہ پیسے خرچ کر کے خریدنا پڑے موبائل بھی تو گھر میں ہو جب تو ہوگا موبائل سب کے گھر میں ہے ماشاءاللہ تو اب جو ہے اس توضیل مسائل میں سسٹماٹیکلی لکھا ہوا ہے کہ کس کس چیز پر آپ تیمم کر سکتے ہیں تو آپ اس میں دیکھیں سب سے پہلی چیز خاک ہے مکٹی مکٹی پر آپ دونوں ہاتھ رکھ کر اس کے بعد اپنے جہاں سے آپ کے بال اگتے ہیں وہاں سے شروع کریں اور اس کے بعد اپنی پیشانی کو اپنے تک لے کر آئیں یہاں تک کہ آپ کی پیشانی پوری اس سے کہا جائے کہ ہاتھوں سے مس ہو جائے اس کے بعد بائے ہاتھ سے داہینے ہاتھ کے کلائی کے اوپر یعنی پشتے ہاتھ پر اور پھر داہینے ہاتھ سے بائے ہاتھ پر پھر دوبارہ سے خاک پر ہاتھ مار کے پھر صرف ہاتھ پر ہی بائے سے داہینے اور بائے داہینے سے بائے ہاتھ کے اوپر آپ اپنے مس کریں یہ آپ کا تیمو مکمل ہو گیا بہت بہت شکریہ آگا اگلا سوال لیتے ہیں میں محمد معصم ہم کماتے برکت نہیں ہوتی ہمارے بھائے کے پاس برکت نہیں ہوتی ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم برکت کی میننگ کو نہیں سمجھتے ہیں برکت کو ہم اضافہ سمجھتے ہیں یعنی برکت تب ہی ہے کہ مثال کے طور پر اگر ہم دس روپے کماتے تھے تو اب ہمارے پاس بیس روپے آنے لگے گا تو یہ برکت ہو گئی برکت یہ نہیں ہے یہ انکرمنٹ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اسی طریقے سے کم ہوتا ہے لیکن اس کے اندر برکت ہو برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس سے وہ پورا کا پورا پیسہ صحیح معنی ہو یوٹلائز ہو رہا ہو جس سے آپ کو لگتا ہے کہ میرا کام بھی ہو گیا اور میرے پاس کچھ پیسے بچ بھی رہے ہیں اس کے لیے احمد تاہرین سے روایات ہے کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے برکت ہو تو وہ صدقہ دے بڑا ہی اپوزٹ ٹائپ کا علاج ہے یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے ہی پیسہ نہیں مانا صاحب نے کہہ دیا کہ آپ راہِ خدا میں دے دیجئے تو جو راہِ خدا میں جا رہا ہے چونکہ وہ ہی لوٹ کے رانے والا ہے اسی لیے احمد نے اس کی خاص تعقید کی ہے کہ جب کبھی ہاتھ تنگ ہو جائے تو راہِ خدا میں مال خرچ کرو بہت شکریہ آپ فرمائیے آپ کیا کہہ رہے ہیں میں محمد رفیہ انساری میں ڈلی سے بول رہا ہوں میرا یہ سوال ہے کہ مزدوں نے اکثر دیکھا ہے جا کر شمعہ والے دن مزدیں اگر چار پانچ منزل ہوتی ہیں تو پوری کیس پوری خل ہو جاتی ہیں یہاں تک سے روڈ پر تک نمازی نماز پرکوں ہوں تو میں سے علاوہ اور نمازوں میں دیسہ جاتا ہے کہ سب سے پہلی منزل ہوتی ہے جو اس میں چاہے کتنی بھی سفن ہوں تو زیادہ سے زیادہ چیل چار پانچ سفن ہی کھل ہو پاتی ہیں ٹھیکے اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میری ناولیزم میں جو میں نے پڑھاتے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر بے نمازی خانے میں ہاتھ آ لے تو وہ پورا کا پورا کھانا پھوٹ دو ٹھیکے اب دور کرنے والی بات یہ ہے کہ جس جمعہ والے دن جو تیسری چوٹھی پانچ منزل میں نمازی جاتے ہیں نماز پرنے کے لیے وہ نمازی تو نہیں کہہ سکتے نمازی تو وہ ہوتا ہے جو پانچ سفن نماز پڑھتا ہو آیا نہیں تو میرے جمازیں یہ بات آتھیں کہ مسجدوں کو چوٹھی پانچ سفن منزل پر پیسہ لگانا بے نمازیوں کے لیے پیسہ لگایا جاتا ہے جو کروڑ و روپہ لاک و روپہ چاہ وہ جائے ہیں یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کیا ہے کہ دو نمازی کھانے میں ہاتھ ڈال دیں مسجد خالی رہتی تھی جو اوپر کے منزلیں خالی ہوتے ہیں مساجد کے اس سلسلہ ہمارے بھائی کی ناراضگی ہے دیکھئے یہ کہنا کہ وہ لوگ بے نمازی ہیں نہ میرے اختیار میں ہیں نہ کسی اور کے اختیار میں کیونکہ ہماری تعلیمات میں یہ ہے کہ مرد مومن جو مسجد میں کبھی بھی آتا ہو اس کے بارے میں کم سے کم ستر احتمال دینے چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے وہ آج مسجد میں نہ آ سکا ہمیں یہ سٹریٹ اوئی یہ کہہ دینا کہ وہ بے نمازی ہے یہ اللہ کا اور اس بندے اللہ کا معاملہ ہے اس میں ہم اور آپ کوئی دخل نہیں دے سکتے اب یہ رہی بات کی مسجد کتنی بڑی ہونی چاہیے جیسا کہ انہوں نے خود بتایا کہ مسجد میں چوتھا پانچوہ مالہ بھی بھر جاتا ہے جمعہ کے دن ہی صحیح الحمدللہ کم سے کم ایک دن صحیح عید کی نمازوں میں ہمارے یہاں کافی بھیڑ ہوتی ہے اگر یہ چوتھی پانچوہ منزل ایک دن کہی مسئلے کے لیے صحیح اگر نہ ہو جی کہاں لیں گے یہ لوگ باہر لگے گی صف جی پھر اب جو پبلک آنے جانے والی اس کو پریشانی تو مسجد جو ہے وہ بہرحال لوگوں کو مدنظر رکھتے ہوئے وہاں کی آبادی کو مدنظر رکھتے ہوئے بنائی جاتی ہے وہ بات اور ہے کہ کوئی کبھی پہنچتا ہے کوئی کبھی اور پہنچتا ہے یہ کہنا کہ لوگ کیوں کی ہر روز نہیں آتے ہیں لہٰذا دو مالا گرا دینا چاہیے یہ مناسب نہیں بہت بہت شکریہ آپ فرمائیے آپ کیا کہہ رہے ہیں میں ایمٹی کھنوا سے بات کر رہی ہوں السلام علیکم میرا پیشن ہے کہ میرے پیرنس ہے جو میری مامی آلریڈی بیڈ میں ہے میرے پاپا ابھی تین ایک مہینے سے بہت ان کی حالت خراب ہو رہی ہے داکٹر سوبلن بھی نہیں سمجھ رہے ہیں اور دن بہ دن حالت خراب ہو رہے ہیں عمر کا ٹکا جا ہے سمجھ سکتے ہیں ایٹی سائی ایج ہے ان کا بہت اب میں ایکی بیٹی ہوں اور بہت مشکل ہے کہ کوئی رسطہ کچھ دونوں گیڈ میں ہوتے جا رہے ہیں اور بہت مشکل آ رہی ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ خدا ان کو شفار دتا کرے یا رہم کر دے میرے سادر پر کیونکہ ان کی تکلیق دن بہ دن بھر رہی ہے داکٹر صرف دوا کھانے ہپیٹرز جا رہا ہے داکٹر کوئی پرابلن سمجھ نہیں رہا ہے کوئی فولیشن نہیں نکل رہا ہے اور تکلیق بہت بہت زیادہ ہو رہی ہے تو مجھے آپ کوئی رسطہ دکھائیے کوئی دعا بتائیے یا کوئی بتائیے کہ ان کی مشکل ہمارے پر سے یہ مشکل نکل جائے اور بیماری سے ہم لوگ بہت گھر چکے ہیں آج ممی دو سال سے بیڈ میں ہیں شکریہ ماباپ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور بیمار ہوتے ہیں تو وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے تو اللہ عمر رتا فرمائے لیکن قانون قدرت سمجھ لیے کہ جب ماباپ ایک عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور اس طرح بیمار ہو جاتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی اولاد یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مشکل آسان ہو جائے اور اکثر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ان کی مشکل آسان کرے بہن کا سوال یہی دیکھئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنی مشکلات خود ہماری بہن کے اوپر ہے دو والدین جو ضعیف ہیں ان کو دیکھنا ان کی دیکھ ریک کرنا ان کی تیمارداری کرنا یقیناً مشکل کام ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ تکلیف خود ان کے والدین کو ہے جو اس دور سے گزر رہے ہیں ہم اس مشکل کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ ان کی مشکل خود آسان ہو جائے لیکن ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ وہ خود کتنا زیادہ تکلیف میں میں تو خود یہ چاہوں گا کہ بہرحال پروردگار ان کو شفاء کامل و آجل دے کہ تک کم از کم وہ جو ہے اپنے کام کو خود کر سکے اور یہ جو ہے بہت ممکن ہے کہ ہماری ان خواہر سے زیادہ خود والدین کا امتحان ہو جو پروردگار ان سے لے رہا ہے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ان کے حق میں بہتر ہو وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں کریں الہی آمین اگلے سوال کے طرح بڑھتے ہیں السلام علیکم میرا نام سید ریاض حسین جعفری میں ناکو شہر مہارات سے بول رہا ہوں جاوید بھائی اور مولان صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے خدمات انجام دے رہے ہیں اللہ آپ کی جول عمر صحت کے ساتھ سلامتی عطا فرمائیں سوال ہے کہ اسلام میں نجاست ثابت ہونے کے کتنے طریقے ہیں بیان فرمائیں اور اگر کسی مسلمان بھائی چاہے شیعہ ہو یا سننی ان کے فنکشن میں دعوت والیمہ میں یا اور کسی پروگرام یا دعوت میں عالم ذاکر خطیر یا مسلمان بھائی مومن یا مومنات جائے تو ان کی تکلیف شرع کیا ہے کہ بغیر چونچورا کے برادران کے دعوت میں تام نوش فرمائے یا کچھ پوچ پاس کریں کسی کس پر واجب ہے قائد خانہ پر یا پھر مہمان پر پاک ہے یا نجیس جواب انہیں سرمائے شکریہ خدا حافظ دیکھئے یہ ذمہ داری جو ہے پہلی بات یہ کہ انہوں نے سوال کیا کہ نجاست کیسے ثابت ہوتی جو آپ نے جس لفظ کی طرح اشارہ کیا وہ ہے علم اگر انسان ہنڈرڈ پرسنٹ شور ہے نائنٹی نائن موائنٹ نائن پرسنٹ is not enough ہنڈرڈ پرسنٹ شور اگر ہنڈرڈ پرسنٹ شور ہے کہ جو چیز وہ کھا رہا ہے وہ حلال نہیں ہے یا نجیس ہے یا زبیحہ نہیں ہے تو اس کو کھانا جائز نہیں ہے اگر مسلمان کیا گیا ہے لیکن اگر مسلمان کیا گیا ہوا ہے تو اس صاحب خانہ کو اس میزبان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاک و پاکیز اور حلال غزہ اپنے مہمانوں کو پیش کریں اگر میرے گھر میں کوئی آتا ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو حلال غزہ اور وہ چیز اس طریقے سے حلال غزہ جو کہ زبیحہ شدہ ہو جس کو اسلام نے تائید کیا ہو وہ غزہ دوں یعنی اب میرے گھر میں جو مہمان آ رہا ہے وہ آنکھ کے کچن میں آنکھ نہیں جا کے گا یعنی پوچھے گا یہ بتائیے کہ آپ نے یہ گوشت کہاں سے خریدا ہے میں جا کے دیکھوں گے وہاں پہ کون کاٹ رہا ہے نہیں وہ ذمہ داری مہمان کی نہیں ہے وہ ذمہ داری میزبان کی ہے تو اب اگر کسی کے یہاں کسی مرد مسلمان کیاں کوئی ہم اور آپ جاتے ہیں تو وہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے کہ وہ کہاں سے بن کے آ رہا ہے وہ ذمہ داری اس میزبان کی ہے کہ وہ حلال غزہ اپنے دوسرے برادر آرے مسلمان کے لیے معیق ہے شکریہ اگلے سائل کا سوال جناب میں محمد زفردی علیگر سے بول رہا ہوں جاویر بھائی مولانا صاحب کی ختمت میں میرا سلام سرکار آپ کے درمیان میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کے ماحول میں عورتیں وہ اپنے کو علماء کی پیرس میں شمار کرتی ہے علماء کی صرف میں کھڑا ہونا چاہتی ہے لیکن میں نے ایک جگہ یہ بھی پڑھا ایک مجلس میں سوال لانا چاہیے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں عید بغر عید اور حل جمعہ کی نواز میں مسجد میں آ سکتی ہیں اور نواز پڑھ سکتی ہیں تو اس سلسلے میں میرا یہ کہنات ہے کہ عورتیں معزن بھی ہو سکتی ہیں اگر مردوں کے ساتھ نواز پڑھتی ہیں یا وہ اپنی مسجد بھی الگ بنا سکتی ہیں جس میں عورتیں اپنی نواز پڑھے یا وہ معزن ہو سکتی ہیں اس کی وضاحت چاہتا تھا ہمارے بھائی کا یہ سوال ہے کہ عورتیں کیا معزن ہو سکتی ہیں اگر شرعی حدود میں رہیں تو دیکھئے ازان کی بہت ساری قسمیں ایک ازان ہے وہ جو ازان اعلان جسے کہا جاتا ہے جس کے بعد لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے جو لاؤڈ سپیکر پہ ہوتی ہے لوگوں کو بلانے کے لیے ایک ازان وہ ہوتی ہے جو انسان نماز سے پہلے دیتا ہے کہ مستحب ہے کہ انسان جب اپنے گھر میں بھی نماز پڑھ رہا ہو تو ازان دے تو بلا کسی کو نہیں رہا ہے لیکن مستحب ہے کہ انسان ازان دے اقامت دے اس کے بعد اپنی نماز کو قائم کرے خواتین کے لیے ازان اعلان جائز نہیں ہے کیونکہ اعلان دوسرے لوگوں کو بلانا ان کے یہاں ازان اعلان کی وظیفہ ان کا نہیں ہے ازان وہ ازان جو وہ اپنی نماز کے لیے دینا چاہتی ہیں وہ اپنے لیے وہ دے سکتی ہیں جماعت ہو سکتی کہ عورت جو ہے وہ دیکھئے خود پیغمبر کے دور میں بھی خواتین جماعت میں جمعہ میں اور ایدین کی نماز میں جائے کرتی تھی آج بھی جہاں پہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جمہوری اسلامی میں اور عراق بغیرہ میں وہاں پہ خواتین مسجدوں میں جاتی ہیں اگر وہ چاہیں کہ امام بن جائیں تو وہ صرف خاتون خاتون کے لیے ہی خواتین کے لیے ہی امام بن سکتی ہے مردوں کے لیے نہیں بن سکتی ہے بہت بہت شکریہ اگلا سوال اسلام علیکم میرا کوچن یہ ہے کہ لڑکے کے حقیقے میں ایک بخرا چاہیے یا دو بخرا چاہیے اور دوسری بات کہ عمر سم سے کم تیس تیس سال ہو گئی تو ایک حقیقہ کر سکتے کہ وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے اس کے لیے پلیس بھڑا آپ مجھے باتائیے کہ ایک بخرا کرے یا دو بخرا کرنا چاہیے حقیقے میں اور اسی عمر میں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اسلام علیکم عقیقے میں لڑکے کے لیے ایک بخرا یا دو بخرا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ عقیقہ جو سنت موقعہ ہے تیس پیتیس سال ہو گیا ہے بچے کا جوان ہو گئے ہیں ماشاءاللہ ان کا عقیقہ نہیں وہ پریشان رہتے ہیں تو کیا اس عمر میں ہو سکتا ہے پہلے سوال کے جواب یہ ہے کہ عقیقے کے لیے مستحب ہے کہ ایک بخرا لڑکے کے لیے اگر ہوئے تو بخرا اور لڑکی ہو تو بکری کی قربانی دی جائے گی اب یہیسا کہ آپ نے کہا کہ مستحب موقع ہے واجب نہیں ہے لیکن اگر ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ چونکہ نہیں ہوا تھا عام طور پر مجھے ابھی ریسنٹلی پتا چلا کہ بعض زگوں پہ بعض گاؤں وغیرہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ عقیقہ سہتا نہیں ہے اگر کوئی عقیقہ ہو جاتا ہے کسی کے گھر میں تو جو ہے وہ بہت سارے مشکلات آ جاتی ہیں لہٰذا عقیقہ ہی نہیں کرواتے یہ ابھی لیٹس اپ ڈیٹ ہے میرے پاس تو بعض گاؤں میں بلکل مطلقہ طور پر یا خلافات میں خلافات یہ بھی ہے جو چیز خدا نے مستحب رکھی ہے وہ دوسروں کو سہ نہیں رہا ہے تو پھر وہ اپنے سہنے کے بارے میں دیکھے کہ ان کے کیا مسئلہ ہے تو اگر ابھی بھی ان کو اس بات پر شک ہے کہ اس وجہ سے ہے تو بلکل کروائیں اور نہیں کروائے تھا تو اس کے بارے میں سوچیں کہ اپنے گھر میں اس سنت محققہ اس مستحب محققہ کو اجرہ کریں اور دوسرے بچوں کے لیے بھی اگر نہیں ہوا ہے تو وہ بھی کروائیں بہت بہت شکریہ اگلا سوال ہم جو برطن نکال کر فاتحہ دیتے ہیں تو وہ صرف ہے کہ صحیح ہے کہ غلط ہے یہ بات آئیے جرہاں فاتحہ تو جو ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ یہ پہنچتا ہے مرہومین کو یا جس کے لیے فاتحہ پڑھنا ہے لیکن جو شیرینی وغیرہ یا کھانا وغیرہ ہم رکھتے ہیں تو اس پہ ہم پڑھتے ہیں فاتحہ دیکھئے اس میں دو چیزیں ہیں جو آپ نے بھی اشارہ کیا کہ اصل جو مرہوم کو پہنچتا ہے وہ فاتحہ کھانا وغیرہ چیزیں اس کو نہیں پہنچتی ہیں تو یہ کھانے پر فاتحہ کیوں ہو رہا ہے اصل یہ ہوتا ہے کہ ہم کھانے کو اس وجہ سے اس پہ فاتحہ ہوتا ہے تاکہ جب یہ جو لوگ ضرورتمند ہیں مستحب ہے کہ ان کو کھانا دیا جائے تو جب تک یہ کھانا کسی غریب کو پہنچے گا کسی مستحق کو پہنچے گا تو یقینا وہ مرہوم کی حق میں دعا کرے گا تو یہ دو طرفہ چیز ہے ایک فاتحہ بھی ہو جائے گا اور ایک مستحق اور ایک ضرورتمند کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور اس ضرورت پوری ہونے کا سباب بھی مرہوم کو پہنچے گا اور اس کو اگر احتمام سے اور عزت سے کھلائیں تو زیادہ بہتر ہے بلکل بلکل بہت دور شکریہ آگے بڑھتے ہیں میں سید کشویر سے بول رہا ہوں السلام علیکم خدا آپ کو سلامتی عطا کرے اور آپ کی چنل کو اور ترکی دے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی زمین پر پیڈ پودے لگے ہو اور معلوم ہو جائے کہ اس زمین کے اندر ریت موجود ہے پھر پیڈ کاٹ کر ریت نکالی جائے کیا اس ریت سے حاشر شدہ قیمت پر خمس واجب ہوگا زمین کا جو مالک ہے وہ آیت اللہ عظمہ امام خامنائی کا مقلد ہے امید ہے کہ آپ جواب دیں گے شکریہ یہ مسئلہ حضرت آیت اللہ العظمہ سیدہ اللہ خامنائی حفظ اللہ تعالی ایک مقلد کا ہے کہ اس طرح کا جو معاملہ ہو اس میں کیا خمس ہوگا دیکھئے جو انہوں نے سیناریو بیان کیا ہے اس کے حساب سے جو وہ ریت ہے وہ ایک سامان ہے وہ چیز ہے جس کو خرید فروش کیا جائے گا تو جب خرید و فروش ہونی ہے تو جتنا وہ نکالیں گے ایز ای پروڈکٹ بن جائے گا تو اگر وہ آخر میں بچتا ہے تو اس کی قیمت کے اوپر ڈپنڈ کرتا ہے کہ اس کی قیمت کتنی ہے اس پر جو ہے پھر خمس کر لے گا بہت بہت شکریہ اگلا سوال انتصال ہو گیا میں ان کے مس Posے ب ٹھونے مانگ سکتی اور کس میں وہ بہت تحدثوہ ہوں بہت سرمینڈہ ہوں اس لیے کس کے سال ہو گیا میں کوئی چاٹی ہوں کہ کبھی میرے سکوی میں آئے اس سے کس سہے اس سے کس مانگے اس سے کس س بولے یا میں ان کو ایک جلج دے پا لیکن وہ کبھی میرے سکوی نہیں آتے جو تاکہ وقت نماز میں ترسی اور نماز کیا تو وقت نماز ان کے nuts موسیقا 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 اور نیک عمال انجام دیئے ہیں تو جو جانے والا ہے اس کو ہماری دعاوں کے اور اس کے حق میں دعاوں کی ضرورت ہے انشاءاللہ اگر ہم اس کی حیات میں معافی نہیں مان سکے لیکن اگر اس کے لیے ہم کوئی کار خیر انجام دیں گے تو یقیناً وہ آخرت میں اور اس دنیا میں وہ ہماری اس معافی کو قبول کرے گا ایکسپ کرے گا اور یہ پریشانیاں جو ہیں ہماری بھی دور ہوں گی ہماری دل کو بھی سکون ملے گا اور اس کو بھی اچمینان اور آرام ملے گا شکریہ آگے بڑھتے ہیں مولانا صاحب سے اس کی دعا پوچھنا ہے یقیناً آپ کے فرزن جو فٹس آ رہی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیے اس کا علاج ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں خود بھی دعا کرتا ہوں مولانا سے بھی گزارش کروں گا دعا کریں اور تمام ناظرین دعا کریں کہ اللہ تعالی ان کے فرزن کو جلد از جلد صحت کاملہ اور آج لاتا فرمائے بحق معصومین علیہ السلام اگلا سوال سلام علیکم میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کشی کی شادی ہو رہی ہے اور نیکہ کا کاغذ میں لڑکا اور لڑکی کا سائن کروانا پھر جائے مولانا اور ریسٹیشن کوٹ کے کاغذ جو ہوتی ہے اس پر سائن کروانے اور اپنے کاغذ میں پھر جائے تو وہ نیکہ کیسا رہے گا اگر بات میں سائن کرے پندہ دن بیس دن کے بعد نیکہ شریع میں کہیں سگنیچر کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آج کل جو فرم بھرے جاتے ہیں ریسٹیشن وغیرہ کی وجہ سے یاد داشت کے لیے اگر مولانا سائن کرنا بھول گیا یا مولانا کے سائن نہیں پندہ بیس دن بعد نیکہ کے سائن کروایا گیا تو کیا نیکہ صحیح ہوگا دیکھیں نیکہ کے لیے سگنیچر اہم نہیں ہے بلکہ وہ سیغے جو نیکہ کے وقت عالم پڑھتا ہے بنوان وکیل اگر وہ سیغہ پڑھ دیا گیا ہے اس کے بعد اگر سائن نہیں بھی ہوتا ہے تو بھی وہ میاں بیوی ہیں اور نیکہ ان کا صحیح ہے یہ ڈاکیومنٹیشن جیسا کہ آپ نے بھی بیان کیا یہ ہمارے اوفیشل کاموں کے لیے ہوتا ہے ایڈاوائز ہمیں اسی طریقے کی سائن اور سگنیچر کی ضرورت نہیں ہے بس یہ سیغہ پڑھ دیا جاتا ہے یہی کافی ہوتا ہے کہ دو آدمیوں کو یعنی ایک عورت اور ایک مرد کے درمیان میں اگر جو ہوتا ہے یہی ان کی شرعی طور پر شادی ہوتی ہے اسی طریقے سے عام طور پر اب یہ بات آگئی ہے سگنیچر والی تو عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ مارڈن سوسائٹی میں جب کوئی پرابلم ہوتی ہے ہزمن وائف کی درمیان میں تو وہ کورٹ سے جا کے ڈیووس لے لیتے ہیں تو جس طریقے سے کورٹ کے سگنیچر سے ہمارے یہاں شادی نہیں ہوتی اسی طریقے سے کورٹ کے سائن سے ہمارے یہاں طلاق بھی نہیں ہوتا جب تک کہ جب تک اگد نہ پڑھا جائے شادی نہیں ہوتی اسی طریقے سے جب تک طلاق نہ پڑھا جائے تب تک طلاق نہیں ہوتا ہے کورٹ سار کے بل کھڑا ہو جائے لیکن طلاق نہیں ہو سکتا شکریہ آپ کا کیا سوال ہے میں محمد اجمل انجینئر اتنا بیار سے ہمارا سوال ہے کہ شیعہ اور سنی میں ہمارے سیر مسلم حضرات پوچھتے ہیں کہ شیعہ اور سنیوں میں میجر فرق کیا ہے جواب دے ہمارے بھائی کا سوال یہ ہے کہ شیعہ اور سنی میں میجر فرق کیا ہے دیکھئے جو میجر فرق آپ جو ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ تشیعہ میں اور شیعہ حضرات کی دربیان میں یہ کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنے بعد خلیفہ اور وسیع کو معین کیا ہے اور غدیر خب میں اس بات کا اعلان بھی کیا ہے برادران اسلام میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مولا کو بانوان دوست معرفی کی تھی نہ بانوان خلیفہ اور وسیع تو خلافت کا مسئلہ جو ہے وہ لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا تھا کہ وہ اپنے ڈیموکرٹیکلی اگر کسی کو الے کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ منسوس مین اللہ ہے کہ اللہ کی تائید شدہ ہونا چاہیے جس طریقے سے نبوت ہے اسی طریقے سے سلسلہ امامت ہونا چاہیے لیکن پرادران اسلام میں صرف مسئلہ نبوت تک تو یہ بات پائی جاتی ہے لیکن مسئلہ خلافت میں لوگوں کی رائے وہ زیادہ اہم ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ آگا اگلا سوال لیتے ہیں رائے پور حامید علی نماز جنازہ میں کیا بغیر وضوع کے پڑھ سکتے ہیں سلام علیکم شکریہ چونکہ ہماری ہیں نماز جنازہ کے آگے نماز لفظ لکھا جو کہ دعا ہے جی جی تو کیا اس میں وضوع شرط ہے دیکھئے نماز اصل میں یہ صلاة المیت جو ہے لفظ صلاة جو عربی میں ہے وہ دعا کے لئے بھی پہلے استعمال ہوا کرتا تھا لیکن ہمارے دبان میں آتے آتے چونکہ صلاة کا ترجمہ ہم ہمیشہ نماز کرتے رہے ہیں تو لہٰذا وہ نماز میت ہو گئی نماز جنازہ ہو گئی جبکہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ ایک دعا ہے چونکہ نماز کے بعض ارکان ہے اس میں کم سے کم تک بھی رتالحرام ہونا چاہیے قیام ہوئے رکوع ہے سجود ہے لیکن نماز جنازہ میں نہ رکوع ہے نہ سجود ہے نہ سلام ہے لہٰذا یہ ایک دعا ہے یہ ایک مستحب تو کام ہے لہٰذا اس کے لئے وضوع کی شرط نہیں ہے کیونکہ وضوع کی شرط نماز کے لئے ہے اس نماز کے لئے نہیں ہے اس دعا کے لئے واجب کفائی ہے لیکن واجب کفائی ادا کرنا ہے مستحب ہے کہ انسان باپ بہت زیادہ ایسی بات ہے کہ ایک میت کے نزدیک جا رہا ہے تو پاک و پاک عزا جائے لہٰذا باوضوع جائے لیکن شرط نہیں شرط نہیں بہت بہت شکریہ اگلا سوال ہماری یہاں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو مسلحت خدا یا انسان کی فیزیکل جو کنڈیشن ہوتی اس کی بنیاد پر ہوتی ہیں لیکن جب وہ کام نہیں ہوتا تو یہ کہتے ہیں کسی نے کچھ کروا دیا ہے بندش کرا دی ہے رکاوٹ کرا دی ہے اور فوراں اعظام لگانا شروع ہو جاتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کی بہن کی اولاد عطا فرمائے لیکن کیا یہ صحیح ہے بات جو ہماری بہن فرماری ہے دیکھئے جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ مسلحت خدا ہوتی ہے نہ کوئی جادو نہ کوئی بندش نہ کوئی کروا دینا یہ خدا کی مسلحت کے آگے کسی کی نہیں چلتی ہے جب خدا کی مسلحت ہوگی تو جناب ابراہیم کو بھی ضعیفی میں ولادت کی جناب یہیہ بھی خود ضعیفی میں ان کی ولادت ہوئی تو جناب زکریہ کیا تو یہ چیزیں جو ہیں میں بہت سارے لوگوں کو ایسا پرسنلی بھی جانتا ہوں کہ جن کیا ولادت شادی کے اٹھارہ سال بیس سال کے بعد ہوئی تو اللہ کے در سے اور اس کی طرف سے مایوس نہیں ہونا چاہیے یقین جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ کچھ مسکارجز ہوئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ پہلے اپنا میڈیکل ٹریٹمنٹ کروائیں ہو سکتا ہے کہ کچھ ان کو فیزیکل پروبلم ہو دیفیشنسی ہو جس کی وجہ سے وہ ٹھیک سے کنسیو نہیں ہو پا رہا ہے تو اگر وہ ڈاکٹر سے دیکھیں انشاءاللہ اور پروردگار بہرحال دعا کریں کہ ان کے یہاں بھی ولادت ہو اور وہ تمام لوگ جو کہ خواہاں ہیں اولاد کے ان سب کو پروردگار صاحب اولاد الہی آمی اگلا سائل کا سوال مولانا صاحب اسلام علیکم جعبد بھائی اسلام علیکم میرا قسط یہ ہے کہ ہم لوگ نماز شب پڑھتے ہیں نماز شب پڑھنے کے بعد صوبہ جب ہم لوگ جاتے ہیں صوبہ کی وہ نماز جو ہے چھوٹ جاتے ہیں کہ ہم لوگ بارہ سے پہلے یہ نماز پڑھ سکتے ہیں اسلام علیکم نماز صبح واجب ہے جی صلاة اللہ نماز شب مستحب ہے بہتری نماز لیکن مستحب ہے جی صبح قضا ہو جائے تو کیا بارہ سے پہلے پڑھ سکتے ہیں نماز شب ایک بہت ہی اچھی بات یہاں پہ آ گئی ہے وہ ہے کہ ہمیں اپنی پرائیورٹیز کو سوٹ آؤٹ کرنے ضرورت ہے ہمارے لیے سب سے پہلی پرائیورٹی ہمارے واجبات ہیں اگر کسی بھی بنا پر ہمارے واجبات چھوٹ رہے ہیں تو اس عمل کو چھوڑنا پڑے گا لیکن نماز شب کے لیے یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر اس بات کا آپ کو خطرہ ہو کہ آپ صبح میں نہیں اٹھ سکتے ہیں آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ عشاء کے بعد بھی آپ نماز شب سونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نصف شب کے بعد پڑھیں حالانکہ اس کا مستحب وقت جو ہے موقت وقت جو ہے وہ صلات صبح یعنی نماز صبح سے تھوڑی دیر پہلے ہے صبح کی نماز اگر ازان پانچ ساڑھے پانچ بجے ہوتی ہے تو پندرہ بیس منٹ پہلے نماز شب پڑھا جائے تاکہ اسی سے پھر فجر کی نماز کو متصل کر دیا جائے یہ فضیلت کے وقت ہے لیکن اگر کوئی آج بھی یہ چاہتا ہے اس کو یہ خطرہ ہے کہ میں صبح میں نماز ازان سے پہلے نہیں اٹھ سکوں گا اور یہ بھی ایک بہت زیادہ تعاقید شدہ مستحب عمل ہے مستحب موقت ہے یا آگے بڑھتے السلام علیکم میں احمد علی کرگل سے بات کر رہا ہوں مولانا صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ میرا بیوی جب اپنے میکے جاتا ہے تو دو تین دن کے لئے جاتا ہے چاہ اس کا نماز خصر ہوگا اور اس کا روزہ خصر ہوگا کی نہیں اس صورت میں اسلام علیکم ان کی اہلیہ دو تین دن کے لئے اپنے میکے جاتی ہیں تو انشان نماز اور ان کے روزے قصر ہیں یا پورے پڑھنے ہیں ہر انسان کا وطن الگ الگ ہوتا ہے یعنی اگر کسی خاتونی کہیں اور شادی ہو جاتی ہے اور وہ کہیں اور چلی جاتی ہیں تو ان کا جو وطن تھا وہ وطن ختم نہیں ہو جاتا جب تک کہ وہ خود نہ چاہ لیں چونکہ ہمیشہ سے وہ ان کا گھر رہا ہے وہ ان کا وطن رہا ہے لہذا اگر ایک دن کے لئے کیا ایک گھنٹے کے لئے بھی جائیں اور کسی نماز کا وقت ہو جائے گا تو وہاں پہ ان کو پوری نماز پڑھنے پڑے گی بہت در شکریہ آگے بڑھتے ہیں سلام علیکم میرا نام سمینہ ہے اور ان میں گواہ سے بول رہی ہے مجھے نیگی ویٹی آیال بہت آچھے رہت خراب نیگی ویٹی بڑھتے ہیں تو قرآن جی کو ایسی آیال بتاہیے یہ نیگی ویٹی میرے تو دیر ہے یہ بہت تیزاری ہے وہ بہت میرے نیگی ویٹی میرے میرے قرآن مجھے مجھے جی مجھے میرے 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 دی میرے میرے erne میرے بہن کے دو سوال ہیں پہلا سوال یہ کہ ان کو جو ہے وہ منفی خیالات ان کے ذہن میں زیادہ آتے ہیں اس سے نجات کے لئے کیا کرنا چاہیے لیکن منفی خیالات آنے کی وجہ یہ ہے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تب ہی خیال آتے ہیں جب آپ کے دوسرے لوگوں سے روابط کم ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ وہاں پر تنہا ہے اور ان کے باقی رشتداروں سے ان کی کم بات ہوتی ہے کیونکہ جب رشتداروں سے زیادہ بات ہوتی ہے اور گھلا ملا رہتا ہے آج بھی تو وہ ان خیالات کی طرفی دیں جاتا اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ ایک کچھ سوچے تو ان کے لئے میں سجس کروں گا کہ یہ اپنے صلح رحم جو ہے کہا جاتا ہے کہ اپنے اپنوں سے یہ تھوڑا سا امانوں سے راپتہ کریں ان سے بات چیت کریں تو یہ ان کا نیگٹیف جو خیال ذہن میں ہے وہ دور ہو جائے کیونکہ خالی ذہن جو ہوتا ہے وہ شیطان کا گھر ہے وہ شیطان آکے ورگلاتا ہے اور برے برے خیالات دل میں آتے ہیں تو یہ اگر اپنے خاندان والوں سے اپنے دوستوں سے اپنے بھائی بہنوں سے یا اپنے والدہ اگر ہیں والدین ہیں ساس اسر سے ند وغیرہ سے ان سے ٹچ پر رہیں تاکہ جو ہے ایک پوزیٹیو وائب ملے گی اور پھر یہ خیالات بھی ان کے ذہن سے چلے جائیں گے یہ جو ان کا دوسرا سوال ہے کہ ان کے شوہر ان سے ان کی طرف اراغب ہوں ان سے زیادہ محبت کرنے لگے ایسی کوئی دعا ہے کیا وزیرہ اس میں دعا سے زیادہ عمل کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ دیکھیں کہ ان کے شوہر کو کن پسند اور نا پسند کیا ہے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی پسند اور نا پسند کا خیال رکھا جائے جب اس کی پسند اور نا پسند کا خیال رکھا جاتا تو وہ ایک نارمل سی بات ہے ایک نیچرل بات ہے کہ وہ اس کی طرف اٹراکٹ ہوتا ہے کہ جو آدمی میری پسند اور نا پسند کا خیال رکھتا ہے تو کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ سات آٹھ دن دس دن وہ اس بات کی طرف متوجہ نہ ہو لیکن وہ ایک تائم آئے گا کہ وہ ریالائز کرتا ہے کہ کوئی میرے لیے کچھ کر رہا ہے میری پسند اور ناپسند کا خیال رکھ رہا ہے تو وہ آٹوماتیکلی اس کی طرف راغب ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ہاں کیونکہ انسان کے اندر یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ وہ اگر کوئی اس کے ساتھ اچھا کام کر رہا ہے تو وہ بھی پلٹ کے اس کے ساتھ اچھا کام کر رہا ہے مختصر یہ کہ اپنے اخلاق میں اور بہتری پیدا کریں اخلاق میں بھی اور عمل میں بھی وہ دیکھیں کہ وہ کھانے میں کیا پسند کرتا ہے اس کو کلر کیا پسند ہے وہ اپنی وائف سے کیا ایکسپیک کرتا ہے وہ اس پیسیس کو طرف توجہ دیں انشاءاللہ یہ مستہ ہو جائے بہت بہت شکریہ اگلا سوال میں ہوں شائشتہ کشمیر سے میرا یہ سوال ہے میں بہت دیماغ رہتی ہوں کچھ پیر ہے نا وہ بولتے ہیں کہ آپ کو پری ہے پری کسا ہے مجھے کبھی بہت کسا آتا ہے کبھی کبھی اور کبھی شان رہتی میرا دل بہت اچھا ہے برا نہیں ہے تو میرے شادی ہو چکی ہے سکس سیون یارس ہوئے ابھی مجھے اولاد نہیں ہے تو پیز میرے لئے دعا کرے اور کچھ ایسی دعا بولے جس اچھا اچھا کیور سا بے بھی ہو اور میرا ٹیسٹ بھی ہونے والا ہے تو بولتے آپ کو سسٹ ہے تو دعا کرے کہ شفائی آتا ہو میری پاتھی اسلام خدا حافظ ہماری بہن کا سوال یہی ہے کہ ان کی طرف پریشانی ہیں اور کسی پیر نے بتا دیا کہ جو ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پیر جو ہے وہ عالم غیب نہیں ہے کہ وہ دوسرے کی پریشانی کو دیکھ کے بیان کر دیں تو بہتر یہ ہے کہ وہ اب خود اہلِ بید علیہ السلام سے متوصل ہوں ان سے توصل کریں ان سے دعا کریں کہ ان کی مشکلات کو آسان کر دیں اور جو ان کی میڈیکل کنڈیشنز ہیں انشاءاللہ ہم بھی دعا کریں گے سب سے گزارش بھی کریں گے کہ ان کی حق میں ان خوار کی حق میں دعا کریں کہ ان کی مسئلہ حل ہو جائے اور روایات میں ہے کہ جو خواتین ماں بننا چاہتی ہیں یا پرگننٹ ہیں وہ سورہ نور پڑھیں تاکہ ان کو ایک حسین خوبصورت اولاد عطا ہو اور اس کا حافظہ بھی اچھا ہو اچھے حافظے کے لیے بھی تاقید کی گئی ہے کہ سورہ نور کی تلاوت کی جائے بہت ورشکریہ آپ اگلا سوال لیتے ہیں سلام علیکم میرا سوال ہے کہ کیا پرفیوم لگانا جائز ہے جس میں الکوحل ملا ہو خدا پس پرفیوم میں جو الکوہل ہوتا ہے اس کو لگا کے کیا ہم نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں جی پڑھ سکتے ہیں یہ فیکٹری الکوہل جسے کہا جاتا ہے یہ پاک ہوتا ہے وہ اور آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کنزمشن دیکھئے ایک چیز ہوتا ہے یوزیج ایک چیز ہوتا ہے کنزمشن یعنی کھا لینا اسے تو اس کا انٹیک حرام ہے اس کو یوز کرنا جائے سے تو مشکل نہیں اگلا سوال محترم مولانا صاحب اور جاوید بھائی کے خدوت میں سلام علیکم آپ کا یہ پروگرام مسائل زندگی سے بہت کچھ جانکاری ملتی ہے اس پروگرام نے میری زندگی بدل دی اور بہت کچھ یہ کہا دین کے بارے میں اللہ دن دنی راچوگنی اس چینل کو ترقید دے میرے سوال ہے کہ نماز شروع کرتے وقت اللہ کو اکبر کہا جاتا ہے یعنی تدبیر تو یہی تدبیر کیا سجدے سے سر اٹھانے کے بات بھی کہنا چاہیے اور دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بات بھی کہنا چاہیے تخصیل سے بتائے دوسرے سوال یہ ہے جاوید بھائی اور مولانا صاحب کہ میں نماز کسی مجبوری کے تحت بیٹھ کے پڑھتی ہوں اور صریف مقریب عشاء کی پڑھتی ہوں زہر حصر و فجر کی خاضہ پڑھتی ہوں کیونکہ تو پہر کے ٹائم ٹائم نہیں ملتا پڑھنے کا تو کیا یہ صحیح ہے تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ زکاة میں مقررہ تاریخ کو رفضان کے مقررہ تاریخ کو پیسے کو یعنی روپے کو پر نکالتی ہوں جتنے روپے میرے پاس رہتے ہیں اس تاریخ کو اس روپے کے حساب سے میں زکاة نکالتی ہوں تو کیا یہ صحیح ہے تفصیل سے بتائے پلیس اور آپ کا چینل بہت اچھا ہے بہت ترقی کرے خدا سے یہ دعا ہے بہت کچھ سکھنے کو ملا اور اس چینل میں جتنے لوگ کام کرتے ہیں سب کو خدا ترقی دے اور اس چینل کو جاوید بھائی کو مولانا صاحب کو سلام میں کلکتے سے مہرنے سے خدا حافظ پہلا سوال ہماری بہن کا ہے کہ تقبیلت الاحرام تو واجب ہے اس کے بعد میں جو ہم سجود سجدے کرتے ہیں سجدے میں جانے سے پہلے ہے سجدے میں اٹھنے کے بعد اور دوسرے سجدے کے بعد کیا پھر ہم کو یہ اللہ اکبر کہنا ہے پوری نماز میں صرف تقبیلت الاحرام وہ تقبیل ہے جو واجب ہے اس کے علاوہ جتنی بھی تقبیلات ہیں آپ سجدے میں جانے سے پہلے رکو کے بعد سجدے سے اٹھنے کے بعد دوبارہ سجدے میں جانے سے پہلے اور اس کے بعد یہاں تک کے آخر میں سلام کے بعد بھی جو تین تقبیلے ہیں یہ سب مستحب تقبیلات ہیں صرف ایک واجب تقبیل ہے وہ ہے تقبیلت الاحرام تو یہ باقی والی اگر آپ نہیں کہہ رہی ہیں یا ایک کہا ہے تو آپ کی نماز تب بھی صحیح ہے دوسرا سوال بہن کا یہ ہے کہ کسی مجبوری کے تحت یہ بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں اسی کے ساتھ تیسر سوال بھی ہم ان کا ایٹ کر دیں کہ مغرب اور عشاء کی تو نماز پڑھ لیتی ہیں لیکن زہرین اور صبح کی نماز خضا کر دیتی ہیں یہ کہاں تک صحیح ہے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکتا ہے انسان کو چاہیے کہ وہ تمام ارکان کے ساتھ نماز کو عدا کرے مثال کے طور پر اگر وہ صرف تکبیرتل احرام کے حد تک کھڑی ہو کر تکبیر کہہ سکتی ہیں یا پہلی رکت کھڑی ہو کر پڑھ سکتی ہیں تو پہلی رکت کھڑی ہو کر پڑھیں واقعی نماز اگر بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں تو بیٹھ کے پڑھیں کوئی مشکل نہیں ہے لیکن پہلے سے ہی یہ تیع کر لیں کہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے یہ بہرحال مناسب نہیں ہے یقین ہے یقین ہے نہیں ہو سکتا تو ہو سکتا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تیسری بات یہ کہ دیکھئے واجب بہرحال واجب ہے اور دوسرے دنیا کے کام وہ ہو سکتے ہیں بعد میں بھی لیکن تر کے واجب بہرحال ایک گناہ ہے حرام ہے گناہ کبیرہ ہے گناہ کبیرہ ہے کیونکہ خدا نے اگر دیکھا جائے کہ انسان کی چوبیس گھنٹے کی زندگی میں صرف سترہ رکعت نماز مانگی ہے واجب سیونٹین منٹس بعض لوگوں کے سیون منٹس تو ہم سے جو ہے جو خدا ہم سے مانگ رہا ہے چوبیس گھنٹے میں سے سترہ سے بیس منٹ تاقیبات کے ساتھ آدھا گھنٹہ زیادہ زیادہ آپ مان لیجئے کہ اگر ہمارے پاس کیا یہ آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے خدا کو دے سکیں پورے دنی تاجب ہے کہ جس اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہوں اور ایک انسان ایک مسلمان سترہ منٹ اللہ کے لیے نین نکال سکتا ہے دن پر میں تو بہرحال ان کو یہ چاہیے کہ اگر آپ قضا نماز پڑھ رہی ہیں یعنی آپ بہرحال وہ سترہ منٹ کہیں نہ کہیں صرف کر رہی ہیں لیکن اگر آپ اسی کو صحیح جگہ پر صرف کریں گی تو آپ کو اس گناہ سے بھی نجات ملے گی اور آپ کا ایک واجبہ بل بھی انجام ہو جائے گا تیسا سوال بہن کا جو ہے زکاة کے سلسلے میں ہے کہ ہمائیاں تو زکاة جو ہے مسلح کے اہلِ بیت علیہ السلام میں نو چیزوں پر واجب ہیں لیکن یہ ہر سال جو ہے یہ زکاة ادا کرتی ہیں جس طرح فرما رہی ہیں تو یہ صحیح ہے تیکھئے زکاة جو ہے نو چیزوں پر واجب ہے بہت سمپل سا فارمیلہ بھی ہمیں بیان کر دوں دو تین اور چار سونا چاندی دو تین قسم کے جانور چار قسم کے غلہ یہ چار نو چیز اس کے علاوہ جو زکاة ہے اس کے علاوہ کسی اور چیز پر زکاة واجب نہیں ہے رہی بات مال کی تو مال پر خمس ہے زکاة نہیں ہے اب جیسا کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو آخر میں پیسے بچتے ہیں میں اس پر زکاة دے دیتی ہوں ہو سکتا ہے کہ لفظ خمس کہنا چاہے رہی ہوں لیکن وہاں پر بھی خمس میں صرف مال نہیں ہے ہر طریقے کی بچت ہے کچھ ایسے کپڑے ہیں جو آپ نے یوز نہیں کیے کچھ غلہ ہے جو یوز نہیں ہوا آپ کے کچن میں کچھ چیزیں ہیں جو استعمال نہیں ہو سکی کچھ ایسے زیور ہیں جو آپ نے استعمال نہیں کیا کبھی جو چیزیں اب آپ یہ کہیں گے کہ آپ استعمال نہیں کر رہے ہیں وہ بچت میں شامل ہو رہا ہے تو ہر اس چیز پر جو بچت ہے سیبنگ ہے اس پر سالانہ ایک دن سالانہ ایک دن معین کر لیں چاہے وہ اسلامی تاریخ کے ساتھ سے چاہے وہ اپنا جو گرگورین کالینڈر ہے اس کے ساتھ سے بھی تاریخ مہین کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں بہت بہت شکریہ آپ فرمائیے نہ صاحب میں چلکریہ پیٹا سے رزوانہ بات کرتی ہوں میں نماز پڑھتی ہوں گھبرات ہوتی برے برے خوابہ پڑھتے ہیں نماز پڑھتی ہیں ایک دن سے گھبرات ہوتی ایتل کرسی کا سورہ پڑھتی ہیں سو تیستو بہت تیستو اللہ 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 محمد رسول اللہ بی فاتمہ جہرہ گیاد گھوتی ہیں دیرے گھبرات کئی کھوتی ہیں گھبرات ہوتی رہتی جان بے چین بے چین ہوتی رہتی چانل وین رکھتی اللہ کے بولتے رہتے ہمت آتی رہتی کئی کہتا ہے کئی ساتھ ہے اس کا مطلب کیا کیا کرنا جرور مجھے بتا دو جرور بتا دو السلام علیکم یہ عبادت بھی کرتی ہیں اہل بیت علم السلام سے تمسط بھی کرتی ہیں اس کے باوجود گھبرات ہوتی ہے تو ان کو یقینا ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے جی ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ سوہ سا انزائٹی کا پرابلم ہو جس کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں جی پہلا جس گھر میں جس انسان کے دل میں ذکر خدا ہوتا ہے اس کو دل میں اتمنان تو ہو سکتا ہے گھبرات نہیں ہو سکتا ہے ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں آپ اپنا علاج ضرور کروائیے بہت بہت شکریہ اگلا سوال جعوید بھائی اسلام علیکم میں اپنا نام نہیں بتا رہا ہوں لیکن میں ایک سنی مسلمان ہوں اور آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ نماز کا طریقہ سنی اور شیعہ مسلم دونوں میں ایک ہی ہونا چاہیے کیونکہ نماز تو ہم اسی طریقہ سے پڑھتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو بتا چکے ہوں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سنی اور شیعہ کے نماز میں بہت فرق ہے اور الگ الگ گروپس کے نماز میں فرق ہے اس میں ایک اہل حدیث الگ نماز پڑھتے ہیں برائلوی الگ پڑھتے ہیں یہ سب لوگ الگ الگ پڑھتے ہیں آخر ہمارے پاس نماز کی کوئی سند حاصل نہیں ہے کہ ہمیں پتا چلے کہ نماز کس طرح سے پڑھی گئی یہ سوال بہت اچھا ہے کہ سرکار خطی مطبع صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہو مجھے پڑھتے ہو یہ بالکل ممکن ہے دوسری بات میں کہوں گا کہ نماز جو ہے سب لوگوں کی تقریباً ایک جیسی ہوتا ہے جو واجبات ہیں اس کے وہ سب کے ایک ہوتے ہیں جو تھوڑا سا ڈیٹیلز ہیں اس کے اندر اس کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے اب مثال کے طور پر ہاتھ باندھ کے لوگ جو تکفیر جسے کہا جاتا ہے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کے لیے اس میں بھی مختلف علماء اہل اسلام نے جو ہے مختلف جگہ پر بیان کیا کہ ہاتھ سینے کے پاس باندھے یا تھوڑا سا پیٹ کے پاس باندھے یا ناف کے پاس باندھے اس طریقے سے یا ہاتھ کھول کے بھی مالکی جیسے پڑھتے ہیں یا ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز دیکھیں اگر آپ رکو دیکھیں گے تو رکو سبتہ ایک جیسا ہے سجدہ ایک جیسا ہے قیام ایک جیسا ہے تشہود و سلام ایک جیسا ہے بس اس کی تھوڑا تھوڑا ڈیٹیلز میں اختلاف پائے جاتا ہے کیونکہ وہ جو فاصلہ برادران اسلام میں اور ان کی فقہ میں اور خود اثر پیغمبر کے درمیان میں جو آیا ہے اس کی وجہ سے یہ اختلافات ایجاد ہو گئے ہیں لیکن چونکہ اور پیغمبر کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ سلسلہ امامت امام علی سے ہوتے ہوئے امام اثر تک جو گیا ہے جلاللہ تعالیٰ فراجو شریف تو یہ سلسلہ چونکہ ہمارے یہاں قائم رہا ہے اس لیے ہمارے پاس اس کی تفاصیل بھی کافی بیان ہوئی ہیں امت آہرین نے بیان کیا ہے خاص طور پر امام صادق نے اس کی ڈیٹیلز کو بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے نماز ہوتی ہے ناظرین اکرام اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ آپ کہیں نہیں جائیے ابھی حاضر ہوتے ہیں